مدر پردیش لوگ سے با آئیوگ یعنی ایم پی پی ایسی کی مینز مکھ پرکشہ دوہزار تیس کی مکھ پرکشہ کو لے کر برقرار کنفیوزن ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے دوہزار تیس کے پری اگزام کے تین سوالوں کو لے کر لگی یا چکاؤں کی سنوائی میں گروار کو یعنی آج ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ایم پی پی ایسی مینز پرکشہ پہلے سے تیہ تاریخ یعنی گیارہ مارچ سے ہی ہوگی سنوائی کے دوران ہائی کورٹ نے دو اہم باتیں کہیں پہلی یہ کہ کوٹ انہی یا چکا کرتا ہو کو سنے گی جنہوں نے تیہ سمائے سیما میں سات دن کے بھیتر پروویزنل آنسر کی پر آپتیلی ہوگی اور دوسرا یہ کہ جن امیدواروں نے کوٹ میں یا چکا لگائی ہے کوٹ نے کہا کہ یہ جنہیت یا چکا نہیں ہے لہٰذا اس آدھار پر باقی کوئی بھی امیدوار دعویٰ نہیں کر سکتے یعنی صاف ہے کہ جو امیدوار کوٹ نہیں گئے وہ اپنا موقع کھو چکے ہیں اور آخر میں کوٹ نے شرطوں کے ساتھ یہی فیصلہ سنایا کہ کیول یا چکا کرتا ہی مینز پرکشہ میں سامل ہو سکتے ہیں حالانکہ پردہ ابھی پوری طرح گرہ نہیں ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے معاملے کی اگلی سنوائی کے لیے تیرہ مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے دیکھیں ہمارے وشیس طرح ماداتا سنجی گپتا کی یہ ریپورٹ MPPSC مینز 2023 کی پرکشہ میں کل 6600 امیدوار شامل ہو رہے ہیں لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پری اگزام میں شامل ہوئے 180,000 امیدواروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بھلے ہی آگے جا کر ہائی کورٹ MPPSC کے ان تینوں پرشنوں کو غلط قرار دے دے جنہیں لے کر ہائی کورٹ میں یا چکا لگائی گئی تھی اب ہائی کورٹ نے سنوائی کی اگلی تاریخ 13 مارچ تائی کی ہے جس میں یا چکا کرتاؤں کے وکیل بتائیں گے کہ کن کن پرشنوں پر انہوں نے کیا کیا آپتیاں لی تھی ساتھ ہی وہ کمیٹی کی ریپورٹ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کس آدھار پر کیا جواب مانگا ہے لیکن اب اس مسئلے سے پری کے ریجلٹ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے ماملے کو صرف یا چکا کرتاؤں اور پرویزنل آنسر کی پر آپتی لینے والے امیدواروں تک ہی سیمیت کر دیا ہے ہائی کورٹ میں سنوائی کے دوران MPPSC کے سچیو پرول سپاہ بھی موجود رہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماملے کی سنوائی کے دوران کورٹ روم میں کیا کیا ہوا سنوائی کی شروعات میں ایڈوکیٹ جنرل یعنی اے جی پرشانت سیح نے کہا کہ یہ یاجی کا کلپناوں کے آدھار پر لگائی گئی ہے کیونکہ واقعی سوال غلط ہوتے تو امیدواروں کو مارکس مل جاتے MPPSC کی اور سے ستمبر 2023 میں جاری ویجیابن میں شرط لکھی تھی کہ آنسر کی پر آپتی پلائی جائے اگر سات دن میں آپتیاں آتی ہیں تو انہیں وشہ وشہ شگی دیکھیں گے اور پھر فائنل آنسر کی جاری ہوگی جس پر کسی طرح کی آپتی مانی نہیں ہوگی ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل پر جسٹس ویویک اگروال نے یاجی کا کرتا کے وکیل سے اس شرط کو پورا کرنے کی جانکاری مانگی جس پر بتایا گیا کہ پرویزنل آنسر کی میں ہی کچھ آنسر ایسے تھے جو پہلے صحیح بتائے گئے تھے اور بعد میں بدل دیے گئے تھے اس لیے آپتی نہیں لی گئی باقی جن پرشنوں کو لے کر امیدواروں نے آپتی لے کر ہائی کورٹ میں یاجی کا لگائی تھی ان سبھی کو مینس میں بیٹھنے کے لیے ہائی کورٹ نے آدیش جاری کر دیئے ہیں ہائی کورٹ نے یہ بھی آدیش دیا ہے کہ MPPSC میں ایک ادھیکاری کی نیوکتی کی جائے اب پرکشہ دینے والے امیدواروں کو آگے کیا کرنا ہے یہ بھی جان لیجئے پاتر امیدوار 8 مارچ یعنی شکروعار کو ہر حال میں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک MPPSC کے اندار آفیس پہنچ کر آویدن جمع کریں دھیان رہے کہ امیدوار کو خود جا کر فارم جمع کرنا ہوگا ای میل یا کسی دوسرے مادھیم سے آویدن سوئیکار نہیں کیا جائیں گے پرکریا پوری ہونے کے بعد پاتر امیدواروں کے رول نمبر جاری ہوں گے اور پھر وہ پرکشہ میں شامل ہو سکیں گے یعنی ابھی صرف یاجی کا کرتاؤں کو ہی شرطوں کے ساتھ پرکشہ میں بیٹھنے کی انمتی دی گئی ہے جبکی ویوادت پرشنوں کو لے کر لگی یاجی کا آگے بھی جاری رہے گی اور یدی اس میں یاجی کا کرتاؤں کے پکش میں فیصلہ آتا ہے تو پھر انہیں آگے بھی ماننے کیا جائے گا بتا دیں کہ مینز پرکشہ 11 مارچ سے 16 مارچ تک ایک ہی شفٹ میں صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک جاری رہے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مینز پرکشہ کی تاریخ آگے بڑھانے کو لے کر اب تک کیا کیا ہوا پری ایکزام کے ریزلٹ آنے کے بعد مینز کے لیے امیدواروں کو مہز 53 دن کا سمیہ ملا تھا اس کے لیے امیدوار لمبے سمیہ سے آندولن اور پردرشن کر رہے تھے اور انہوں نے MPPSC سے مانگ کی کہ انہیں کم سے کم 90 دن یعنی 3 مہینے کا سمیہ دیا جائے لیکن MPPSC نے ان کی مانگ پر دھیان نہیں دیا اور 11 مارچ سے ہی مینز پرکشہ کرانے کی بات کہی پری ایکزام کے سوالوں کو لے کر ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائی گئی اور بات اٹھی کہ سوال غلط ہوئے تو اس آدھار پر کئی امیدوار پرکشہ میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہائی کورٹ نے ماملے کو یاچکہ کرتاؤں تک ہی سیمت رکھ دیا گروبار کو ہوئی سنوائی کے دوران ایک واقعہ بھی ہوا جب ایڈوکیٹ جنرل نے یہ کہا کہ آیوگ ہائی کورٹ کے نردیش پر سو بار جھکے گا اس پر بینچ نے انگریزی کا ایک پرسیدھ محاورہ i will not live any stone unturned کا اپیوگ کر کہا کہ بینچ کی منشاہ کبھی بھی کسی کو جھکانے کی نہیں رہی ادھار ہائی کورٹ کی اندور بینچ میں بھی اسی طرح کی یاچکہ دائر کی گئی تھی جس میں کچھ اور امیدواروں کو مینز پرکشہ میں بیٹھنے کی پاترتہ دے دی گئی ہے ادھار MPPSC نے الگ الگ آدیشوں کے چلتے ایک بار پھر گروبار کو ہی PSC کے فارم بھرنے کے لیے وینڈو کھول دی تھی بہرحال اب ماملے کی اگلی سنوائی 13 مارچ کو ہے اس سے پہلے 11 مارچ کو یعنی پرکشہ کے دن ہی یاجکہ کرتاؤں کی پیروی کر رہے وکیل پرشنوں کی فریمنگ غلط کرنے اور آنسر کی میں جواب بدلنے والے ماملوں کی الگ الگ چارٹنگ بنائیں گے تاکہ دونوں ماملوں کی الگ الگ سنوائی ہو سکے موسیقی